ہم یہاں مرکزِ آلِ سنت بیگم کورٹ لاہور میں سالانہ عظیم و شان فقید المثال اہلِ بیت سنی کانفرنس میں شریک ہیں ایک بار پھر میں مجہدِ آلِ سنت عصیرِ نامو سے رسالت پیکرِ اسرک و صفا علامہ محمد اشرف شاکر سے علوی صحاب زیدہ حیاتہو کو اور ان کے جملہ رفقہ کو اس مبارک اور مسعود کانفرنس کے انعقاد پر فراجِ تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گوہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کانفرنس کے توصل اور تصدق سے ہماری سوئی ہوئی غیرت کو بیدار فرمائے اور ہمیں مشنِ حسینی اور فکرِ حسینی کو اپنا کر ہر دور کے یزید اور ہر ہی دور کی یزیدیت سے ٹکرانے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سال جس مقام پر میں نے اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا اسی مقام سے میں اپنی گفتگو سے ایک بار پھر متصل ہو رہا ہوں آج سے تقریباً تیرہ سو اکاسی سال قبل امامِ غیرت و حمیت امامِ حریت و انقلاب شہزادہِ گلگوں کبا اور راکبِ دوشِ مصطفیٰ امامِ استقامت و قرامت سیدنا امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ سے کربلہِ معلہ تک سترہ سو اکتیس کلومیٹر پیدل سفر ناموسِ قرآن اور ناموسِ رسالت کے تحفظ کے لئے فرمایا اور جب امامِ غیرت و حمیت امامِ حریت و انقلاب امامِ استقامت و قرامت سیدنا و سید امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقامِ ذو خسم سے ایک منزل قبل یا مقامِ ذو خسم پر پہنچے تو حور بن یزید نے امامِ علی مقام امامِ حسین کا راستہ ایک ہزار یزیدی فوج کے ساتھ رکا اور فرمایا کہ یہاں سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ سرکاری حقم یہ ہے کہ آپ کو ہم نے گھیراؤ بھی ڈالنا ہے اور یہاں تک رکنا بھی ہے تو امامِ علی مقام امامِ حسین نے حور بن یزید کے سامنے اور ایک ہزار فوج کے سامنے اپنے نانا جان کی ایک حدیث کو بطور حجت پیش فرمایا ہے کہ میں سترہ سو اکتیس کلومیٹر سفر اس حکمران اور اس کے پیروکاروں کے خلاف کر کے کیوں آیا ہوں اگر امامِ علی مقام کی زبان سے امامِ علی مقام کے نانا جان کا فرمان آپ کی سماتوں کے اندر محفوظ ہو جائے تو آپ کو اکسٹھ ہجری سے لے کر دو ہزار دیشتہ ہر دور کی یزیدیت پہچاننے میں بہت آسانی ہو جائے گی امامِ علی مقام امامِ حسین نے ہور اور ہور کی فوج کے سامنے جو حدیث پیش فرمائی وہ حدیث میں آپ کی سماتوں کو حدیعہ کر رہا ہوں آپ نے فرمایا جاگتا بندہ سبحان اللہ بولے اور جو دائیں بائیں بندے سو رہے ہیں ان کو جاگتا بندہ جگانے کی کوشش کرے من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ تعالی ناقصا لعادلہ مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعملو فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علی بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخله مدخله او کما قال امام علی مقام امام حسین نے غور بن یزید ریاہی کے سامنے جو حدیث وطور حجت پیش کی کہ میں اس یزید اور اس کے پیروکاروں کے خلاف اس لیے کھڑا ہو گیا کہ میرے نانا جان کا فرمان ہے کہ من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ جب تم ایسا حکمران دیکھو جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہو ناقصا لعادلہ اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہو مخالفا لسنت رسول اللہ سنت رسول کی مخالفت کرتا ہو یعملو فی عباد اللہ دل اسم والعدوان لوگوں پر ظلم و ستم اور قار و غزب دھاتا ہو میرے نانا کریم نے فرمایا کہ جب حکمران ظالم بھی ہو باغی بھی ہو سرکش بھی ہو بد کردار بھی ہو ریاست مدینہ کے نام پر سواریاں بٹھا کر اسرائیل اور قاریان جانا چاہتا ہو تو جس بندے کو ایسے حکمران پر غیرت نہ آئیں امامِ علی مقام نے فرمایا کانا حکنا للہ ان یدخلہو مدخلہو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس حکمران کے ساتھ جس نے غیرت نہیں کھائی ہوگی اللہ اسے بھی جہنم میں ڈالے گا کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے اللہ کے وعدے توڑے سنتِ رسول کی مخالفت کرے اللہ کے بندوں پر ظلم کرے فَلَمْ يُغَيِّرَ عَلَيِّهِ بِفِعَلِنْ وَلَا قَوْلِنْ اور بندہ اس کے باوجود نہ قولن اور نہ فیلن اس کے عمل پر غیرت کھائے تو قَانَ خَقَّنَ عَلَلَّهِ عَنْ يُدْخِلَهُ مُدْخَلَهُ خدا تعالی اس شخص کو جس نے ایسے حکمران پر اعتراض نہیں کیا اسے اس کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا اور اس کے بعد اس حدیث کی امام نے شرع یہ پیش کی قَدْ لَزِمُوا تَاعْتَ الشَّيْطَانِ وَتَرَقُوا تَاعْتَ الرَّحْمَانِ وَعَظْهَرُوا الْفَسَادِ وَعَتْتَلُوا الْحُدُودُ وَسْتْعَصَرُوا بِالْفَيْءِ وَحَلُّوا خَرَامَ اللَّهُ وَحَرَّمُوا خَلَالَهُ وَعَنَا حَقُّ مَنْ غَيَّرَا فرمایا قَدْ لَزِمُوا تَاعْتَ الشَّيْطَانِ یزید اور یزیدیم نے شیطان کی اطاعت شروع کر دی وَتَرَقُوا تَاعْتَ الرَّحْمَانِ یزید اور یزیدیم نے رحمان کی اطاعت چھوڑ دی اَذْهَرُوا الْفَسَادِ یزید اور یزیدیم نے زمین کو فساد سے بھر دیا اَتْتَلُوا الْخُدُودُ یزید نے اللہ کی حدوں کو محتل کر دیا وَسْتَعْصَرُوا بِالْفَيْءِ یزید نے قومی خزانہ لوٹ لیا وَحَلُوا خَرَامَ اللَّهِ اللہ کی حلال کو حرام کر دیا وَحَرَّبُوا خَلَالَهُ اللہ کی حرام کو حلال کر دیا امام نے فرمایا اَنَا خَقُوا مَنَ غَيَّر جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر سب سے زیادہ غیرت والا میں ہوں کہ اسلام کی بقا کے لئے گڑا ہو جائے دو عرب مسلمان مردوں سے اور چھپن مردہ ممالک سے اسلامی ملکوں سے میرا سوال ہے کہ کافل حجاج میں ایک بھی حسین نہیں قرآن جل گیا حسینیت کہاں ہے نبی کے خاکے بن گئے حسینیت کہاں ہے دیکھیں بھی پک گئیں جلسے بھی ہو گئیں جلوس بھی نکل گئیں کمہ زنیاں بھی ہو گئیں زنجیر زنیاں بھی ہو گئیں کھوتے گھوڑے بھی نکل گئیں مولویوں کا کام بھی چل گیا پیروں کے آسنانے بھی آباد ہو گئیں کمالوں کا کام بھی چل گیا نادھانوں اور نقیبوں کی مناقب بھی چل گئیں زاکروں کا کام بھی اور پیٹ بھر گیا مجھے بتاؤ اس دو عرب مسلمانوں میں حسین کو یہ ہے اکمال نے کہا تھا مٹھتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو مٹھتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو اکمال میں تیرے شہر لاہور میں بیٹھ کر تیری قبر پر تیرے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں تیرے شہینوں میں حسین ابن علی کا وارث کوئی نہیں پٹواری اور یوتھیے ضرور موجود ہیں تیرے شہینوں میں تیرے حسین کا وارث کوئی نہیں البتہ جدر دیکھے گا تجھے یوتھیے پٹواری اور چیانے ضرور ملیں گے اکمال یہی کہہ کے رو پڑا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ تاج آج دو عرب مسلمان مردوں میں کوئی حسین کا وارث نہیں کافلہ حجاز میں کوئی بھی حسین کی فکر کا امین نہیں قرآن جل گیا ناموسِ رسالت پر حملے ہو گئے نبیوں کی خلمیں بن گئی پوری دنیا میں مسلمانوں کو کچل دیا گیا ناموسِ رسالت کی بات کرنے پر گولیاں ماری گئی کوئی حسین کا وارث نہیں میں آپ کے ضمیر پر کوئی دستک دینا چاہتا ہوں دل رکھتے ہو تو ایک بار پھر سن لو امامِ حسین رسول اللہ کے وسال کے ٹوٹل پچاس سال بعد اللہ کے حدود جب پامال ہو رہے تھے تو حسین کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا قد لزمو تاعت الشیطان حکمرانوں نے شیطان کی تاعت شروع کر دی کیا تیرے حکمران شیطان کی تاعت نہیں کر رہے کیا تیرے حکمرانوں نے رحمان کی تاعت چھوڑ نہیں دی امامِ حسین فرماتے ہیں اظہر الفساد یزید نے زمین کو فساد سے پھر دیا اور فساد کیا ہوتا ہے یہ ننی کڑی اپنے ماں باپ کا اور اپنا پیٹ پھالنے کے لیے یہاں خوشبو پھینک رہی ہے اور یزیدیت کیا ہوتی ہے اور یزیدیت کیا ہوتی ہے اگر اس معاشرے میں کوئی شرم نام کی چیز ہو خیرت نام کی چیز ہو کیا یہ معاشرے کی بیٹی میں ہی ایسی لاکھوں بیٹیاں جہاں انصاف ملنا تھا وہاں ایسی بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے دوب کے بر جانا چاہئے اور یزیدیت کیا ہوتی ہے اور یزیدیت کیا ہوتی ہے کوئی یزید گم نہیں رکھتا تھا کوئی یزید کے سر پہ سینگ نہیں تھے انسان تھا اسی زلالت کے نام یزیدیت ہوتا ہے جب معاشرے میں ایسی یزید پناپ رہی ہو تو اس کے خلاف جو کھڑا ہو جائے یا حسین ہوتا ہے یا خادم حسین ہوتا ہے نا حاصل جفاں نہ ملا سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ وہ بھی جھکا ہوا نہ ملا شکست یہ ہے پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا صدیاں بیٹ گئی نہ حسین کا سر جھکا نہ حسینیوں کا سر جھکا حسینیات حسینیات یزیدیت مردہ بات کہنے والا بندہ بات دلے رہا کے بولے حسینیات حسینیات لگاتے میں نے اس کے لئے بڑا غور و فکر کیا کہ بندہ یزیدیت مردہ بات کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے تو پھر اچانک امام حسین نے کرم فرمایا اور آپ نے جواب عطا فرما دیا کہ پٹواری سے لے کے پارلیمنٹ کا کامی یزیدیوں کے ساتھ ہو من الخوف والجوہ ونقس من الانوال والانفوس والسمرات امام حسینیات امام حسینیات اولائکہ علیہم سلواتم من ربہم ورحمہ و اولائکہ علیہم محتدون بولو سبحان اللہ قرآن نے کہا حسین یزید میرا حکم بدلنا چاہتا ہے امام علی مقام میں کہا رب کے کلام میں آ رہا ہوں امام نے فرمایا میں آ رہا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور حسین کا راستہ قرآن اور حسین کا عقیدہ ایک قرآن اور حسین کا نظریہ ایک قرآن اور حسین کی منزل ایک قرآن اور حسین کی فکر ایک رب کی دھرتی رب کا نظام امام علی مقام جب قرآن کے تحفظ کے لیے اور نہ موسی رسالت کے لیے میدان میں اترے تو یزید نے کہا میں مار دوں گا قرآن نے آواز لگا کے کہا حسین مار بھی دے تو میں مرنے نہیں بھوگا کیونکہ پران نے اپنی جملت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا نہ حسین مرا ہے نہ حسینی مرے گا بندوں نے پورا ٹل لگایا تھا نہ آپ کو ختم کرنے کے لیے پر یہودیوں کا پیسہ لگا کے لبیک کو ختم ہو کرنے والے ختم ہو گئے مدینہ کے لنگر پہ چلنے والی لبیک آج بھی سار اٹھا کے جئے لبائی کی سالت کے لیے میدان میں آتا ہے جو قرآن کے تحفظ کے لیے میدان میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفَ اَلِفْ لَا مِنْ اَخَسِبًا نَاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ جو ہماری محبت کا دعویٰ کرے گا ہم اسے آزمائیں گے وَالْجُوْحُ ہم اسے بھوک سے بھی آزمائیں گے وَالْخَوْفُ ہم اسے خوف سے بھی آزمائیں گے ہم اسے اصغر و اکبر لے کر بھی آزمائیں گے ہم اسے عون و محمد لے کر بھی آزمائیں گے آگے سے امام عالم قام نے جواب دیا الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِیبًا قَالُوا اِمَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پھر قرآن نے آواز لگا کے کہا حسین اور حسینیوں تم نے نبی کی دین کو نہیں مرنے دیا میں قرآن تمہیں نہیں مرنے بھوگا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْزَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتُمْ بَالْلَّحْيَا وَلَا قِلَّهِ تَشُورُونَ مجھے بات یاد آگئی سنتے جاؤ یار سنتے جاؤ تیچ ہو گئے نا اپنے موضوع کے ساتھ جہاں چھوڑا تھا رب کی عزل سے سنت یہ ہے کہ اگر حق پہ رہنے والا کمزور ہو تو رب ظالموں کو ظالموں کے ذریعے مروا کر یا اللہ ان ظالموں کو ہم سے کیوں نہیں مروایا فرمایا آبے تمہارے پاس وہ پاور نہیں ابھی تمہیں مزید آزمایا جائے گا ان کو میں ظالموں کو ظالموں کے ذریعے مروا کے بتاؤں گا یوں میں حسین کا اور حسینیوں کا مطلع لیا کرتا ظالم اجتماعی طور پہ نہ ہو لیکن رب العالمین میں جب یزیدیوں سے مروانیوں سے خولیوں سے شمروں سے بدلہ لینا چاہا تو مختار سخفی کے ذریعے بدلہ لے کے بتایا ظالموں کو ظالموں کے ہاتھوں سے مروانا رب کی عزلی سنت بھی ہے عبدی سنت بھی ہے اللہ 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 صدیوں کے بعد تیرہ سو اکاسی سال بعد پھر جب حسینیوں پر ایک یزیدی نے کار و غضب اور ظلم دھایا تھا تو رب نے اس یزیدی کو یزیدیوں کے ہاتھوں سے مروانا اگر آپ بھی قربانی کا مقصد نہ سمجھو تو کب سمجھو گے اس کو حسین کہتے ہیں اس کو حسیدیت کہتے ہیں چوروں کو چوروں کے ہاتھوں سے مروایا ڈاکووں کو ڈاکووں کے ہاتھوں سے مروایا موسیقی سنت بھی ہے عبدی سنت بھی ہے اور ایک بات آج کہہ کے جا رہا ہوں زندگی میں پہلی بار یہ بات کہنے لگا ہوں بیگم کوٹ کی زیرت مندانہ سٹیٹ پر جب مختار سخفی نے یزیدیوں کو پکڑنا چاہا تو جب خولی کے دروازے پر سمجھنا تمہارا کام ہے خولی کے دروازے پر جب یزیدی مختار سخفی کی فورسز پہنچی کہا خولی کے در ہے خولی کی بیگم بار آئی مو سے کہنے لگی گھر نہیں ہے اشارے سے کہنے لگی اندر ہے تو ہڈی مرضی دیکھا لیں سمجھنا اشارے سے کہنے لگی گھر نہیں ہے اشارے سے کہنے لگی اندر ہے خولی جس دور کبھی ہو مو سے کہے گی غلط نہیں ہے اشارے سے کہے گی یہی ہے اسے ہی باتہ معاف کا باہ کہتے ہیں اشارے سے کہنے لگی اندر ہے غفور شکور رب العالمین حسین سے محبت کرنے کی وز ملے گا کیا فرمایا تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا رحمت عالم نے اپنی زبان سے اعلان فرمایا قُل لَا أَسَلُكُمَا عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَبَدَّتَ فِي الْقُرْبَا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانتا بس ایک چیز مانتا ہوں کہ میرے حسین سے محبت کرنا لیکن قوم نے خوبہ قدا کیا کہ زبان سے حسین کے ساتھ دل سے یزید کے ساتھ جو ناموسِ رسالت پر گولیاں چلا ہیں قوم کے وہ لیڈر جو ختمِ نبوت کے پروانوں کو بھون دے قوم کے وہ حاکم جو سود کی شرع بڑھاتے جائیں وہ قوم کے حاکم اور حکمران جب صاف ملتا ہو ان خروں کی اندر معصوم پتھیوں کو مارا جائے انہیں ذنی مریض بنا دیا جائے لیکن قوم کو پھر بھی کوئی فکر نہ ہو اور یزیدیت کیا ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن سبحر نے امام حسین سے فرمایا یا امام آپ کو فجا نہ چاہتے ہیں کوفہ والوں کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن دل آپ کے ساتھ نہیں ذرا اس محفلِ نور کی اندر بیٹھ کر اپنا تجزیہ کر اور پچیس کروڑ امام کو سامنے رکھ کے دیکھ کہیں ہماری زبانیں حسین کے ساتھ ہیں دل یزید کے ساتھ تو نہیں علمیہ یہی ہے زبان سے یا محسینی ہے یا حسین وا حسین ناموسی رسالت پہ ڈاکہ پڑ گیا مجھے بتاؤ حسینیت کہاں ہے ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ گیا مجھے بتاؤ حسینیت کہاں ہے پچیس کروڑ مسلمان موجود ہے اس مملکات کی اندر چھ سات لاکھ چھانویں ازار چھانویں مربع کلومیٹر کی یہ سٹیٹ ہے یہ ریاست ہے پچیس کروڑ اس کی امام ہے کہاں ہے حسینی مزاد رکھنے والے آسیا گستاخہ کو چھوڑ کر یورپ سے پیسے بٹورے گئے فرانس کو اپنی باجیاں پیش کی گئی ناموسی رسالت کی بات کرنے والوں پر گولیاں چلائی گئیں کبھی وزیر آباد میں چکل پچل دیا کہاں ہے حسینیت کے دعوے دار حج پہ چالی ناکھ بندہ موجود ہے عمرے روز ہو رہے ہیں زمزم پیا جا رہا ہے انگوٹھے چومے جا رہے ہیں محفلیں بپا ہیں مجلسیں ہو رہی ہیں نادخانیاں ہو رہی ہیں لنگر چل رہے ہیں پیر کی گدیاں آباد ہیں مجھے بتاؤ حسینی کردار کہاں ہے اقبال کہتا ہے سیرت فرزند باز امہات جور صدق صفہ از امہات فرمایا حسین اتنا بڑا کام کیوں نہ کرتا جب حسین کی ماں فاطمہ ہے ماما نچنا لیاں ہو مانتے پتر ڈانسر پیدا ہونے ماما فاطمہ جیسی ہو تو بیٹے حسن اور حسین آتے ہیں 64 لاکھ مربع میلدہ یزید کلہ حکمران سی تو امام حسین اس نال ٹکرا گئے دین واسطے میں تو انگل ہو اور کھول کے سمجھا دینا یزید کے نویا تو مدینے خط لکھیا امام حسین نو عبداللہ بن عمر نو عبداللہ بن زبیر نو عبداللہ بن عباس نو گورنر مدینہ امام حسین نو بلایا گل مک گئی گورنر مدینہ امام حسین نو اپنے دربارت بلایا کہا کہ حضرت امیر موالیہ درسال ہو گیا آپ نے فرمایا اللہ انہ نے رحم فرمایا اللہ انہ نے درجات ملند کرے اس نے حکم دیتا کہ یزید کہہ رہا کہ میری بیعت کرو امام علی مقام نے فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے اس جملے تھے میں گل مکان لگا اس دور دی بیعت آئی آج دے دور دا ووٹے اس دور دی بیعت آئی آج دے دور دا ووٹے اس دور دی بیعت آئی آج دے دور دا ووٹے امام حسین نے یزید نو ووٹ نہ دیکھے قیامت تک ہر حسینی نے پیغام دیتا جیڑا حسینی ہوئے گا اوکد غلط رمیندہ نہیں بنا ہوئے گا اللہ رب العالمین ہمیں حسینی مشن اور حسینی غیرت اور حسینی وفا نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین آل سنت کا تحریک لبیک کا حامی و ناصر ہو یہ باغ یوں ہی پھلا پھولا رہے تو نے پوچھیا امامت کی حقیقت تو مجھ سے خدا تجھے میری طرح صحبِ اثرار کرے ہے تیرے زمانے کا وہ امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے عینے میں دکھا کے رخِ دوست تیرا جینہ اور بھی دشوار کرے فتنہ ملتِ بیزار ہے امامت اس کی جو مسلمان کو صلاتی کا پرستار کرے اقبال کہتا ہے بچ اس مولوی کو لوں بچ اس پیر کو لوں جڑا تو انو حکمرانہ دے بو یہ دے لے کے جائے اس مولوی دے پیر دے پچھے چال جڑا حسین دے نانا دے بو یہ دلائے اللہ رب العالمین اس کانفرنس کو مزید عوج و کمال نصیب فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں حسینی غیرت نصیب فرمائے اور وہ جو دو بچیاں ادھر خوشبو پھیک رہی تھی یہ پیسے جو ہے نا یہ ان دونوں بچیوں کو اکٹھے گھر کے دے دیں وہ آخر ادھاوہ نانی آدھا